ہندو مسلم بیٹھ کر کھائیں تھالی میں گرگرام ہنسا میں مارے گئے امام کا یہ ویڈیو ہو رہا ہے وائرل گرگاؤں کی مزدد ہوئی آگ کے حوالے اور امام کی چاکو مار کر ہتیا کر دی گئی ہے وہی پولیس کہتی ہے کہ ہم جانچ میں جھٹے ہوئے ہیں کیا دیش میں بڑھتی ہنسا دو ہزار چوویس کی تیاری ہے جیہا ست کے پال ملک نے دیش میں ہو رہے ہنسا پر بڑا بیان دیا ہے وہیں گرگرام پہنچے نیوز لانڈری کے ایک پترکار کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دیکھائیں گے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ہیں جہین دوستوں میں شہنواز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریلال مہان اے پی جے عبدالکلام نے کہا تھا مہان ویکتی کے لیے دھرم مطر بنانے کا ایک طریقہ ہے چھوٹے لوگ دھرم کو لڑائی کا ہتھیار بناتے ہیں چھوٹے لوگ سے مراد چھوٹے مانسکتہ رکھنے والے لوگ اب چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا کسی اور دھرم کے نائب امام کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ہندو مسلم اکتہ کی بات کر رہے ہیں نائب امام جہاں ہریانہ کے کئی شطر میں ہنسا ہوئی ہے جس میں کئی لوگوں کی موت کی خبر ہے پولیس کے مطابق منگلوار کی صبح کتھی طور پر ستر سے اسی لوگوں کی بھیڑ نے گڑگاؤں کی ایک مسجد میں آگ لگا دی اس دوران نائب امام کی بھی ہتھیا کر دی گئی سوشل میڈیا پر نائب امام کا ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھالی میں ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ خبروں کے انسار گھٹنا کے دوران آروپیوں نے گولی باری کی جس میں امام اور ایک انہے ویکتی بری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں انہیں اسپطال لے جایا گیا لیکن امام کی جان نہیں بچائی جا سکی بتایا جا رہا ہے کہ امام کو چانکو مار دیا گیا تھا اب نائب امام کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ہندو مسلم ایک تا کی بات کر رہے ہیں نائب امام ویڈیو میں نائب امام ایک قویتہ پڑھ رہے ہیں اور قویتہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بیٹھ کر کھائیں تھالی میں ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ اب جب نائب امام کی ہتیہ ہنسا کے دوران ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو شیئر کر لوگ ترہ ترہ کی کمنٹ کر رہے ہیں جی ہاں لوگ ترہ ترہ کی کمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی رائے رکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لے کر ابیشیک آنند نے یہ ویڈیو شیئر کر لکھا ہے یہ امام سادھ ہیں ایسے گید گاتے تھے کل رات گروگرام کی مسجد میں انہیں مار دیا گیا ان کے عمر انیس سال تھی یشندر سنگھ نے لکھا اکثر بے گناہ ہی مرتے ہیں پولیس کو سخت کروائی کرنی چاہیے وہی کانگریس نیتری علکہ لامبہ نے کہا ہندو مسلم ایکتہ کی بات کرنے والے خدا کے بندے کو کٹر ہندو تو ووادیوں نے مار ڈالا بھارت جوڑو نفرت چھوڑو ڈی سی پی نتیش اگروال کے مطابق سوموار رات سیکٹر فپٹی سیون میں موجود انجمن جامہ مسجد میں آگ لگا دی گئی تھی انہوں نے کہا ہم نے کچھ آروپیوں کی پہچان کر لی ہے اور جلد ہی کاروائی کی جائے گی اور خود ڈی سی پی نے بتایا کہ امام کو کتھت طور پر چانکو مارا گیا تھا وہی اب پولیس و پرشاشن شانتی بنانے کے لیے دونوں سموداؤں کے پرمک سدسیوں کے ساتھ بیٹھک کر رہی ہے سوہانہ پٹاودی اور مانیسر علاقوں میں انٹرنیٹ سیوائیں نیلامبیت کر دی گئی ہیں بتا دے کہ ہریانہ کے نورت میں سوموار کو بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت دوارہ نکالے گئے جلوس کے دوران جھڑپ ہوئی تھی جس کے بعد ہنسہ کافی بڑھ گئی وہی دیش کے الگ الگ علاقوں میں ہو رہے ہنسہ پر ستیپال ملک نے کیا کہا وہ ویڈیو دیکھیں دوہزار چوبیس کے چناؤں میں تو یہ بچیں گے نہیں ہٹا دیا جائیں گے اگر یہ دو سو سیٹ پہ بھی آگے نیچے تو پارٹی کے ہی لوگ ان کو ہٹا دیں گے and he knows this مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کہیں کوئی خورافات نہ کرا دیں جسے رام مندر پہ کوئی ویس فورٹ کرا دیں کسی بی جے پی کے آدمی کو مروا دیں ایمپورٹنٹ کو ایسے کام کرا سکتے ہیں he is capable of that جو پلواما کرا سکتا ہے وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے he has a scant regard for democracy ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے پارلیمنٹ کی مہتے رہو تم جو کہو گے وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں پر وہ غلط راستے پہ ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے اگر وہ ابھی چھوڑ جائیں رسچونا میں ہی سیداری نہ کریں ہار کے جائیں گے تو کیا بہت اچھا رہے گا میں یہ گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ دوہزار چوبیس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے سنا کہ بھاجپا چناؤ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے کسی کو مار سکتی ہے کسی کو مروا سکتی ہے اور اگر اس سے بھی نہ ہوا تو رام مندر میں کوئی حملہ کروا کر دیش کا ماحول خراب کر سکتی ہے آگے ستیپال ملک نے یہ بھی کہا کہ جو سرکار پلواما کروا سکتی ہے ان پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے اس بات سے آپ کتنا سہمت ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں وہیں نیوز لانڈری کے ایک پترکار جب گراؤنڈ ریپورٹنگ کے لیے گروگرام پہنچا تو کچھ نفرتی مانسکتہ رکھنے والے اور خود کو سناتنی کہنے والوں نے اسے گھیر لیا اور اس پترکار سے اس کی پہچان پوچھی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنا میں ہندو دھرم کو جانتا ہوں وہ ہندو دھرم کسی ماسوم کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا یہاں تک کہ کسی کو تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہر دھرم صرف اور صرف شانتی کا پیغام دیتا ہے تو آئیے ویڈیو میں آگے کیا کیا ہوا وہ دیکھیں موسیقی وہی سوال یہ ہے کہ سرکار پترکاروں کی سرکشہ کے لیے کیا کر رہی ہے کیا ایسے ہی پترکاروں کو دھمکایا جائے گا انہیں کام کرنے سے روکا جائے گا اور ان کی پہچان پوچھی جائے گی ہندو ہونے پر چھوڑ دیا جائے گا پر مسلم ہونے پر بہت بڑا سوال ہے کیوں دنگوں میں مرنے اور مارنے والے ہمیشہ ایک عام آدمی اور آپ کا بیٹا بھائی باپ بھتیجہ ہی کیوں ہوتا ہے کوئی نیتا کا بچہ کیوں نہیں ہوتا ہے آخر ہمارے بھارت کو کیا ہو گیا ہے کہاں جا رہا ہے ہمارا بھارت ریپورٹ کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو فالو کریں جہن جہ بھارت